اسلام علیکم guys welcome back to my channel امید کرتے ہیں آپ سب خیالی اچھے ہوں گے تو آج جیسے کہ آپ کو دیکھی رہا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہوں اور یہ بالکل اس کی بلیک سکرین آرہی ہے پتہ ہے کیوں آرہی ہے کیونکہ یہ خراب ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوئے خراب ہوئی کی نہیں ہوا لیکن یہ چل نہیں رہا میں کب سے بیٹھی ہوئی ہوں صبح میں اٹھی ہوئی ہوں ساڑھے نو بجے سے اور اب بھی جو ہے دو بجنے والے مطلب دو بج گئے دس منٹ کا اور آپ یقین کریں تین چار گھنٹے سے صرف میں اس کو آن کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہوں لگی ہوئی ہوں لیکن یہ آن نہیں ہو رہا پتہ نہیں اس کے نا کیا مسئلہ ہوگی ہے حالکہ جب ہم اسے چارج لگا رہے ہیں تو اس کی جو لائٹ یہاں سے آن ہوتی ہے یہاں سے جو ہوتی ہے یہاں برنا یہ دیکھیں چارجنگ کا بنا ہوئے یہاں سے اس کی لائٹ آن تو ہوتی ہے چارج ہوتا ہے لیکن یہ آن نہیں ہوتا یہاں سے دیکھیں اسے میں یہ دبا رہی ہوں یہاں سے یہ آن ہوتا ہے یہ آن نہیں ہو رہا بلکل بھی کچھ پھیج کے اندر نہیں ہو رہا چینجنگ کچھ بھی نہیں آ رہی ایسے ہی بلینک آتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بس یہ کہ میں اپنی پریزنٹیشن بنانے کے لئے بیٹھی ہوں اور پریزنٹیشن تب ہی بنے کہ یہ آن ہوگا اور آپ کو پتہ ہے آج اور کل صرف مطلب میں پاس کچھ ہی گھنٹے ہیں اپنی پریزنٹیشن مجھے تیار کرنی ہے مجھے پریزنٹیشن اپنی جو ہے وہ دینی بھی ہے ابھی میں اس کے اندر پہلے تیار کروں گی پوری اور میرا ٹاپک ہے فیلوسفی اینڈ کرٹیکل تھنکنگ یہ میرا ٹاپک ہے کیونکہ ہمارے میم نے کہا تھا کہ ٹاپک ہم خود سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جس کے اوپر ابھی مجھے پہلے اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اس کے بعد مجھے پھر بولنے کی پریکٹس کرنی ہے زائر سی باتیں کہ فرس ٹائم میں میرا تو مجھے دینی ہے پریزنٹیشن اور اچھی دینی ہے مجھے اپنے طرف سے ساری بیسٹ کرنا ہے کہ میری اچھی ہو پریزنٹیشن ویسے تو فرس ٹائم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھے سے اچھا کر لیں اور اس کے لیے جو ہے اس کے اندر کیا مسئلہ کیا نہیں میں نے اپنے ایک فرینڈ کو میسج کیا میں نے اسے کہا بھئی یہ مسئلہ آ رہا ہے میں بتاؤں میں کیا کروں کیونکہ میرا بھائی بھی گھر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اس کا آئی سی ہو سکتا ہے کہ اڑ گیا آئی سی میں نے کہا آئی سی کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پاتا تھا کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ لیپ ٹاپ اور پی سی وغیرہ میں جو ہے ہوتا ہے جس سے یہ آن ہوتا ہے تو شاید وہ اڑ گیا اور جو میبین سرچ کر رہی تھی یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ہم نے سرچ کیا کافی تو وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ریم ڈلوانی پڑے گی اب سمجھ نہیں آرہا اتنے سارے مسئلے مسئلے سامنے آگئے اصل میں اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے وہ ہمیں نہیں پتا تو جو میرا فرینڈ تھا اسے میں نے کہا ہے کہ آپ جائے گھر آکے ہمارے گھر کے نیر میں رہتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آکے دیکھ لو دوسرا مسئلہ یہ دوسرا نہیں کتنے سارے مسئلے آگئے اس کے بعد مسئلہ یہ آگیا کہ ابھی جو بارش ہوری ہلکی بھول کے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل چل رہی ہے اس کے وجہ سے لائٹ کتنا مسئلہ کر رہی ہے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا بھی کام نہیں آگے بڑھ سکتا اس لیے اور میری پریزنٹیشن بھی نہیں بن سکتی کیونکہ ظاہر سی باتیں وائی فائی کی ضرورت ہوتی ہے نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے کہ لائٹ آجے تو میں آتا ہوں بس وہ نکلتا ہے بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے بارش بند ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے دیکھیں گے سارے مسئلہ مسائل سال رہے ہیں پتہ نہیں میں کیسے کروں گی تو میں آج کا ویلوگ اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اتنے سارے مسئلہ مسئلہ میرے ساتھ چاہر ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی پریزنٹیشن تو تیار کروں گی یہ ساری سی باتیں بھائی کرنی تو ہے نمبر تو ہمیں لینے اب ایسا تو نہیں کہ ہم چھوڑ دیں تو اسی لئے دیکھئے گا پھر آگے آپ دیکھتے رہے گا ویلوگ تو جلے گئے سبھی ہم ہمارا میرا جو ٹاپک ہے فیلوسفی اینڈ کرٹیکل تھنکنگ اس کو دھر دسکس کر لیتے ہیں کہ کیسے مجھے ملا کہاں سے ملا آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں بتا اصل میں میں آئیٹی ڈپلومہ کر دی ہوں اپ ٹیک اپ ٹیک میں جاتی ہوں میں آزمباد کی سائٹ پر ہے وہاں پر میں جو ہیٹی ڈپلومہ کے لیے جا رہی ہوں ابھی تقریباً مجھے ٹو منٹس ہو گئے ہوں گے یا فور تو فائف ویکس ہو گئے ہوں گے اس طرح سے مطلب ایک ویک میں اس کے تین کلاسز ہوتی ہے تو وہاں پر میں جا رہی ہوں اور ابھی ہمارا جو ورڈ ہے پی سی اندر ہوتا ہے مطلب لیپٹوپ پی سی اندر یہ ایک مائکروسوفت کے سارے اپلیکیشنز ہوتی ہیں ورڈ اور ایکسل اور ساتھ میں پاور پوائنٹ ہی سارے آپ کو بتا ہی ہوگا اس میں ہمارا جو ورڈ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا ایکسل کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ پیزنٹیشن ملتی رہی تھی اس کا میں آپ کو ساتھ ویلوگ نہیں شیئر کر سکی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آگے میں شیئر کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ تھوڑی چیزیں اور ابھی ہمارا چل رہا تھا پاور پوائنٹ چل رہا ہے ہمارا کیونکہ ورڈ اور ایکسل ہو چکے ہیں پاور پوائنٹ کا کام چل رہا ہے اور پاور پوائنٹ میں ابھی ہمیں ملی بھی پریزنٹیشن اثر میں ہمیں پورے سیمینار ہال میں پریزنٹیشن دینی ہے جو ہمیں گھر سے اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی سے تیار کر کے بھی یو ایس بی میں لے کے جانی ہے اور میم کو سینڈ بھی کرنی ہے ساتھ میں ہم لوگ کو پریزنٹیشن دینی بھی ہے تو اس کے بھی ہمارے مارکس لگتے ہیں ہر چیز کے مارکس لگتے ہیں جو پریزنٹیشن ہوتے ہیں جو کوئیز ہوتے ہیں جو میم وہاں پر ہی لیتی ہیں ہم سے کلاس کے دوران تو ان سارے چیزوں کے بھی نمبرز لگتے ہیں اور یہ جو بھی میم پریزنٹیشن اور یہ اس کے بھی ہمارے نمبر لگیں گے اس کے اندر اور لازم میں ابھی ہمارا آفیس ورک کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ہمارا ایک موڈیولر ہوگا اس کے مطلب وہ پورے ایک پیپر کی طرح جیسے نورمل ہم اسکول میں پیپر اور ایک موڈیولر کچھ ٹائم کے بعد جیسے ایک ہمارا چیپٹر سمجھ لے ایک کورا یونٹ ہمارا اس طرح اس میں بھی کچھ چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا جیسے ابھی آفیس ورک ہے تو آفیس ورک جیسے کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے ہم سے اس کا ایکزیم لیا جائے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہم نے کیا کیا ایسا نہیں کہ آپ لوگ کچھ سکھا کے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ کو آئے نہ آئے وہ اوکا سر جات نہیں ایسی چیز نہیں ہم آپ پہ ساتھ ساتھ پوچھا جاتا ہے مطلب ایکزیم کی طرح موڈیولر لیے جاتے ہیں جیسے آپ کا پورا چیپٹر ایک چیز پوری چیز آپ نے سیکھ لیے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے پیپرز لیے جائیں گے تاکہ پتہ چلے ہمیں پتہ چلے ہم نے کتنا سیکھا تو یہ سائے چیزیں ہوتی رہتی جو کہ بہت اچھی مشکل رہتے ہیں پیپرز تو ایسا پہلے بھی بلوگ شیئر کیا تھا کہ وہ تو میں کرتی رہتی تھی لیکن ابھی جو پریزنٹیشن والا یہ دیفرنٹ چیز ملتی دلتی لیکن دونوں کے لئے تو انشاءاللہ ہو تجھ کچھ نہ کچھ تو ہو گا لیکن کیا ہو گا وہ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ فرس ٹائم دینے والی آج ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو دو بجرے اور دو پہر کے دو بجرے ہیں اور تقریبا کل مطلب سمجھ دو بجرے تک میرے پاس ٹائم ہے اتنا سے ٹائم میں مجھے سرچ کرنا ہے اور ابھی تک میرا ٹاپک ڈیسائیڈ ہو جو کہ میں اپنی مطلب کزن میری ممہ کی بیٹی میری کزن اور آپ دونوں ہی نا تو ان سے میں ڈسکس کی اس بارے میں مطلب انہوں نے بھی مطلب کورسز وغیرہ کافی کی ابھی تو وہ آفیس ورگ کرتی ہیں آفیس میں جاپ کرتی ہیں تو ان سے میں کافی مشورہ لیا انہوں نے پھر بتایا ٹوپکس کے نام مجھ بتایا تو بھیجے بھی مجھے کہ یہ صحیح رہے گا یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو تو اس میں سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا فلوسفی اور کرٹیکل ٹھنکنگ جو ہے میں نے کہا یہ کرلے اس سے یہ ہوگا کہ میری اپنی نالیج میں بہت زیادہ ہو جائے گا فلوسفی کا پتہ ہے فلسفی جو ہوتے ہیں اور جو میدھ ہوتی ہیں اس کے بارے ہم پڑھتے ہیں کافی چیزیں آجاتی ہیں جو ہوتی ہیں ہماری تو میں نے اس میری اپنی نالیج میں اضافہ ہوگا کو مجھ ہوتی پریزمٹیشن بھی بھار کرنی ہے بولنے کا طریقہ کچھ کرنا ہے کچھ نہیں پتہ تو اس لیے میں سوچا کہ آپ لوگ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ پہ چل جب اتنے سارے مسئل مسائل ہو لیکن آپ کو اپنا کام کرنا ہو تو میرے کلاس فرینڈ دو سال کے بعد میں نے اپنے کام سے یاد کر لیا اس کو میں نے بلائیا ہمارے ساتھ میں رہتا ہے ساتھ والی فلیٹ میں رہتا ہے میں نے اسے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے آ کر دیکھو اب یہ بارش رکھے گی تو پھر وہ بھی آئے گا حالانکہ ساتھ میں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ لائٹ جا رہی ہے لائٹ سے ہی نیٹ آئے گا نیٹ سے ہی ہمارا کام ہوگا تو اس وجہ سے ابھی ہمیں اس کا ویٹ کر رہی ہوں میں نے کہا جب تک وہ آنی رات اب تک ہم ویلوگ شوٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی فارق ٹائم تھا سرچ تھوڑا بودھ کیا مجھے اپنے جو ٹاپک کے حوالے سے چیزیں چاہیے تھیں اور جو باقی تھا میں نے کہا جب میں ساتھ کروں گی تو پھر سرچ کر لوں گی کیونکہ پھر ایسے آسان جاتا ہے ابھی میں نے اتنے سارے سکرین شوٹ لے لی ہیں جس کے طرح سے میرے موبائل کے سپیس بھی فلد ہو گئی تھی بیچ میں تو موبائل وغیرہ بھی ساف کر کے سٹوریج بنا کے اس کے بعد ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا اور آگے بھی کنٹینیو رہے گا تو آپ لوگ دیکھیں گا ویلوگ پھر اوکے گائش تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا کلاس فیلو آ چکا ہے جس کا انتظار ہم کب سے کر رہے تھے شرما کیوں رہے تو ابھی ہم دکھاتے ہیں اس کو لیپ ٹوپ میں لے کر آتی ہوں نہیں چارج چارج کیا اب سے چارجنگ پہ بھی لگایا چارج لگا کے بھی کیا اب بھی نہیں ہو رہا اب بھی لائٹ آ جاتی ہے آ جا رہی ہے پھر دیکھ لینا ویسے نہیں ہو رہا تھا ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی آسے بہلے اس کو کھول لے کی بھائی چیز ڈیسر ڈیسر ریسر ریزر پپا مٹ آنے والی ریزر سابر پوچھتی ہوں ممت دون دون میرا تو ریزر سے بھی کام ہی نہیں ہوتا کوئی میرے پاس تو نہیں ہے تو ریزر سے کام نہیں کرتے تو ریموور سے کام کرتے ہیں جس نے ابھی میٹر کی اس کے پاس ریزر نہیں ہے لیکن جس نے ماسٹر کیا اس کے پاس ریزر ہے پہلے بڑی ساف ہے اس کو بھی کہہ رہے گندینی گرنا یہ لے موسیقی 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 بھائی 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 رسک وارا کام بھائی 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 یہ ازان کی کامیس سارے ہیں بلال نے بھی دیکھ لیا ہے لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تو ابھی جائے گا یہ دکان پر اس کو لے جائیں گے بیک سائٹ سے بھی اس کو آن کر کے دیکھا جیسے کہ آپ کو دکھایا ریم کا مسئلہ تو نہیں ہے فیلال اس نے کہا اس نے دیکھے بلکل صحیح ہے ریم وغیرہ اب پتہ نہیں با کہ اس کے یہاں سے جو پورا کی بوٹ ہے یہ کھولے گا لیکن ابھی وہ کھول نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پاس پیشکس ہوتا ہے نا ہاں جو بھی ہوتا ہے تو اس کی یہ بہت موٹی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے اتنا پتل ہے تو پھر کسی پتلی چیز سے کھولے گا نا تو ابھی ہمارے پاس تو کچھ انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے اس کو کھولنے والے تو اس وجہ سے اب یہ جائے گا دکان پر بابا اور ازان جائیں گے اس کو لے کر دکان پر اس کے بعد پھر پتہ جلے گا اس میں کیا پرابلم ہے اور جب یہ صحیح ہو کر آئے گا اس کے بعد پھر میں اپنی پریزنٹیشن بناؤں گی اتنا سارا مسئلہ ہو گیا بیٹھے بٹھا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو چلو پھر دیکھتے ہیں بعد میں پھر ہم ملتے ہیں اوکے گائز تو جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لیپ ٹوپ ہے یہ دکان سے صحیح ہو کر آ چکا ہے اور یہ آنڈی ہو رہا ہے اب جو پہلے اس کا مسئلہ ہو رہا تھا پہلے مسئلہ ہو رہا تھا نا میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور مجھ سے یہ کھولنا مشکل ہو رہا ہے رکے میں اس کو کھول دیوں پہلے تو گائز یہ دیکھیں چلیں اب ہم اس کو آنڈ کرتے ہیں ویسے ازان نے کیا تھا دیکھیں اب یہ آنڈ ہو رہا ہے یہ دیکھا ہے اس نے آنڈ کر کے اپنا سب کچھ اس میں کر دیا کیونکہ یہ ریسٹ ہوا ہے اس مسئل میں وہ کہتے ہیں اس کا مدربورٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کچھ جلول گیا تھا اندر سے تو انہوں نے جو بھی تھا صحیح کر دیا ہے تو ابھی جو ہے ازان نے آتے ساتھ ہی اس کے اندر سب کچھ اپنا ڈال دیا ہے پاسورٹ بھی چینج کر دیا اس کا نیم بھی چینج کر دیا اور یہ دیکھیں ممہ اپنا ڈراما دیکھ رہی تھی اور فوراں سے میں نے اس کو بان کیا ویڈیو روکے بڑھنا کوپر ایٹ کلیم آجاتا ہے یوٹیوب پہ تھا نا وہ اس وجہ سے تو یہ دیکھیں اس کی حرکتیں لڑکوں کو جیسے ہوتی ہے ان سارا چیزوں کی پپ جو اگر کی پتہ نہیں کیسے عظیب سا والپے پر لگایا ہے اور باقی اس کے اندر سب کچھ سیٹ ہو گیا بلکل اچھی طرح سے چل رہا ہے انگ بھی نہیں ہو رہا تو جیسے کہ آپ لوگ کو دیکھ گیا صحیح ہو گیا اب ہم اس مہرام سے اپنی پریزنٹیشن بنا لیں گے تو امید کرتے ہو آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا جس کا ایسی مزول سزا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو دکھایا کہ دیکھیں اتنی سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اور بیج میں چیزوں کو چھوڑنی دینا چاہیے اپنی چیزوں کو پورا مکمل کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ آپ سے ملوں گی میں اچھی سی کسی اور ویڈیو میں اور آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اوکی اللہ حافظ